باب صدقات السوائم بھئی گزشتہ سبب کے اندر اونٹوں کی زکاة میں نے آپ کو نقشہ بنوایا تھا لکھوا دی تھی اسی نقشے کو سامنے رکھیں اور کتاب میں اب صرف ترجمہ باقی ہے تو یہ سوائم کی زکاة بیان ہو رہی ہے اور میں نے بتلایا تھا سائمہ وہ جانور ہے جو سال کا اکثر حصہ باہر چراغہ ہے جنگل میں چر کر گزارتا ہے اور اس میں یہ بھی ضروری تھا کہ اس چراغہ کا کوئی معاوضہ نہ ادا کیا جاتا ہو اور نیس ان جانوروں کو دودھ دینے کے لیے یا افضائش نسل کے لیے رکھا گیا ہو گوشت کھانے یا سواری یا کسی اور کام کے لیے نہ رکھا گیا ہو ورنہ پھر ان میں زکاة واجب نہیں ہوگی تو اب یہی تفصیل دیکھتے وہ نقشہ بھی سامنے رکھئے اور اس کے مطابق ترجمہ دیکھتے جائیے باب صدقت السوائمی یہ باب ہے سائمہ جانوروں کی زکاة کے بیان میں فصلن فی الابل یہ فصل ہے اونٹوں کے بارے میں قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ زَوْدٍ صَدَقَةٌ صاحبِ خدوری فرماتے ہیں کہ پانچ اونٹوں سے کم کے اندر زکاة نہیں ہے فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا سَائِمَتًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا شَاتٌ پس جب اونٹ پہنچ جائیں پانچ کی تعداد کو اس حال میں کہ سائمتاً وہ چرنے والے ہوں وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ اور ان پر ایک سال گزر جائے فَفِيهَا شَاتٌ تو ان میں ایک بھیڑ بکری ہے الى تسعین کہاں تک؟ نو تک فَإِذَا قَانَتْ عَشَرًا فَفِيهَا شَاتَانِ پس جب وہ دس ہو جائیں تو اس کے اندر دو بھیڑ بکریوں ہیں الى اربع عشر چودہ تک بھئی چودہ تک اور پندرہ پر پھر کتنی ہو جائیں گی سین بھیڑ بکریوں ہو جائیں گی تو یہ جو آیا یہاں پر اربع عشرات یہاں شین کو ساکن پڑیں گے ویسے تو شین متحرک ہے بھئی عشرن اور عشراتن لیکن جب یہ اس طرح مرقب آ جائے کیا آ جائے؟ مرقب آ جائے یعنی گیارہ سے لے کر انیس تک بھئی تو اس صورت میں اب لف مرقب ہو گیا لف بڑا ہو گیا اور نیز آخر میں آخر میں تابی ہو جب آشارہ نہیں بلکہ کیا ہو آخر میں آشارہ تا تو اس صورت میں پھر چار مسلسل فتحے چار مسلسل فتحے آ جائیں گے چار مسلسل زبر آ جائیں گے اور اس کی وجہ سے کلمہ سقیل کچھ ہو جائے گا تو لہٰذا اس صورت میں شین کو کس طرح پڑھیں گے؟ ساخن پڑھیں گے تو اربعہ آشارہ تا نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ اربعہ آشارہ تا ہاں اگر یہ تا نہ ہوتی تو پھر شین کو متحرک ہی پڑھتے کیسے پڑھتے؟ اربعہ آشارہ تو اس میں دو بھیڑ بکریان ہوں گی الہ اربعہ آشارہ تا چودہ تک فَإِذَا قَانَتْ خَمْسَا آشارہ تا پس جب پندرہ ہو جائیں فَفِيهَا سَلَاسُ شِيَاهِنْ تو اس میں تین بھیڑ بکریان ہیں شیعہ جمع ہے شاعت ان کی اور شاعت میں نے بتایا بھیڑ بکری دونوں پر دونوں کو یہ لفظ شامل ہے الہ تیسہ آشارہ تک کہاں تک بھئی الہ تیسہ آشارہ تک تیسہ آشارہ یعنی انیس تک یہ تین بھیڑ بکریان ہیں فَإِذَا قَانَتْ عِشِرِينَ پس جب بیس ہوں فَفِيهَا اربعہ شِيَاهِنْ تو اس میں چار بھیڑ بکریان ہیں الہ اربعہ وعشرینہ چوبیس تک فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَوْا عِشِرِينَ جب پہنٹ جائیں اونٹ بھئی پچیس کی تعداد کو فَفِيهَا بِنتُ مَخَاظِن تو ان میں ایک بنت مخاظ واجب ہوگا بھئی بنت مخاظ میں نے آپ کو بتلایا تھا جس کا ایک سال پورا ہو گیا ہو اور دوسرے سال میں چل رہا ہو اور نیس دیکھئے انہوں نے بنت مخاظ کہا ابن مخاظ نہیں کہا کیونکہ میں نے بتلایا یہاں کون سے بچے واجب ہوں گے جو مؤنس ہوں کیونکہ مؤنس آلہ شمار ہوتا ہے اونٹوں کے اندر تو یہ آلہ والے جو ہیں وہ واجب ہوں گے تو کہتے ہیں اس میں ایک بنت مخاظ ہے وَهِيَ اللَّتِي طَعَنَتْ فِي السَّانِيَتِي اور یہ وہ ہے جو داخل ہو گیا ہو دوسرے سال کے اندر سمجھ میں آیا بھئی طعانہ کے معنی ہے داخل ہونا شروع ہونا إِلَىٰ خَمْسِن وَسَلَاسِنَا کہا تک؟ پینتیس تک فَإِذَا كَانَتْ سِتْتَوْا وَسَلَاسِنَا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِنَ پس جب اونٹ جو ہیں چھتیس ہوں تو اون میں ایک بنت لبون ہے وَهِيَ اللَّتِي طَعَنَتْ فِي السَّالِسَتِي اور یہ وہ اونٹ کا بچہ ہے جو شروع ہو گیا ہو تیسرے سال کے اندر یعنی تیسرے سال میں داخل ہو گیا ہو دو سال پورے ہو چکے ہیں اور تیسرا اس کا چل رہا ہو وَأَرْبَعِنَا پینتالیس تک فَإِذَا كَانَتْ سِتْتَوْا وَأَرْبَعِنَا وَجَبْ چھےالیس ہوں فَفِيهَا حِقَّةٌ تو ان کے اندر ایک حقہ واجب ہے وَهِيَ اللَّتِي قَانَتْ فِي الرَّابِعَةِ اور یہ وہ اونٹ کا بچہ ہے جو داخل ہو گیا ہو چوتھے سال کے اندر الہ ستین کہاں تک یہ سا تو چھےالیس سے لے کر ساٹھ تک یہ ایک حقہ واجب ہوگا فَإِذَا كَانَتْ اِخْدَا وَسِتِينَا تو جب ایک سٹھ ہو اونٹ فَفِيهَا جَزَعَةٌ تو ان میں ایک جزعہ واجب ہوگا وَهِيَ اللَّتِي قَانَتْ فِي الرَّابِعَةِ اور یہ وہ اونٹ ہے جو داخل ہو گیا ہو پانچمیں سال کے اندر الہ خمسوں و سبعینہ پچھتر تک تو پچھتر تک ایک جزعہ رہے گا فَإِذَا كَانَتْ سِتَّونَ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِنَ اور تو جب یہ چھےتر ہو جائے تو ان کے اندر فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِنَ دیکھو الِفِسَاد اصل میں یہ کیا تھا بِنْتَانِ لَبُونِنَ تو یہ بنت کا تثنیہ ہے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو اس میں دو بنتے لبون ہوں گے کتنے کے اندر چھےتر کے اندر الى تیسعین نوے تک فَإِذَا كَانَتْ اِخْدَا وَتِسْعِينَ تو جب یہ کتنے ہو جائیں اکانوے ہو جائیں فَفِيهَا خِقَتَانِ تو ان کے اندر دو حقے واجب ہوں گے الى مِئَتِونَ وَعِشِرِينَ ایک سو بیس تک یہ حساب نقشے کا پہلا حصہ ایک سو بیس تک دو حقے واجب ہوں گے جیسے میں نے نقشے میں لکھوایا بِحَادَ اشْتَحَارَتْ كُتُبُ الصَّدَقَاتِ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اسی کے ساتھ مشہور ہیں صدقے کے خطوط حضور علیہ السلام سے یاد رکھئے کتاب جو ہے خط کو بھی عربی زبان میں کتاب کہتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے جو صدقے کی تفصیل کے بارے میں خطوط روانہ فرمائے بھی تو وہ حضور علیہ السلام کے جو صدقات کے خطوط ہیں وہ اسی تفصیل کے ساتھ مشہور ہیں بھئی سُمَّ اِزَازَادَتْ عَلَامِئَةٍ وَعِشْرِينَ پھر جب وہ اونٹ بڑھ جائیں ایک سو بیس پر تُسْتَانَفُ الْفَرِيزَةُ پھر نئے سرے سے فریضہ شروع کیا جائے گا فَيَقُونُ فِي الْخَمْ سِشَاتٌ تو پانچ اونٹوں میں ایک بھیڑ بکری ہوگی مَعَلْحِقَتَئِنِ ساتھ کس کے دو حقوں کے کیونکہ ایک سو بیس سے پانچ اوپر ہوئے نا تو ایک سو بیس میں ہو گئے دو حقے اور پانچ میں کیا آگئی ایک بھیڑ بکری تو ایک سو پچیس میں یہ ایک بھیڑ بکری ہے مَعَلْحِقَتَئِنِ دو حقوں کے ساتھ صاحبِ قدوری نے آپ کو بتا دیا ایک سو بیس سے اوپر پانچ ہو جائیں تو ان میں کیا واجب ہوگی ایک بھیڑ بکری اور ساتھ وہ جو ایک سو بیس کے اندر دو حقے بھی تھے اب وہ بار بار آپ کو نہیں بتائیں گے کہ دو حقے بھی ہیں دو حقے بس ایک دفعہ بتا جائیں حساب کونسا چل رہا ہے ایک سو بیس سے اوپر والا چل رہا ہے تو دو حقے ہیں ہی انہوں نے ایک دفعہ بتا جائیں اگلے کا حساب اب آپ کو بتاتے جائیں گے آپ خود سمجھتے جانا کہ دو حقے بھی ساتھ ہی ہیں بھئی تو وَفِ الْعَشْرِ شَاطَانِ اور دس کے اندر دو بھیڑ بکریان یعنی کتنے میں ایک سو بیس پچھلے اور دس یہ والے کتنے ہو گئے ایک سو تیس تو اس میں دو حقے اور دو بھیڑ بکریان وَفِ خَمْسَ عَشْرَ سَلَاسُ شِعَاہِن اور پندرہ کے اندر تین بھیڑ بکریان وَفِ الْعَشْرِينَ اَرْبَعُ شِعَاہِن اور بیس کے اندر چار بھیڑ بکریان وَفِ خَمْسِ عَشْرِينَ بِنتُ مَخَازِن اور پچیس کے اندر ایک بنت مخاز ہے اِلَى مِئَتِ وَخَمْسِنَ ایک سو پچھاس تک ایک سو پچھاس یہ جو نیا حساب شروع کیا نا ایک سو بیس کے بعد یہ ایک سو پچھاس اس نئے حساب کا نہیں مراد کل حساب کا ایک سو پچھاس مراد ہے یہ پچیس میں پچیس میں بنت مخاز ہے اِلَى مِئَتِ وَخَمْسِنَ کہا تک ایک سو پچھاس تک فَيَكُونُ فِيهَا سَلَاسُ حِقَاقِن تو اس کے اندر پھر تین حقے ہو جائیں گے جب ایک سو پچھاس ہو جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے تین حقے کیونکہ ایک سو بیس کے اندر دو حقے تھے اور اگلے تیس کے اندر پچیس کے اندر بنت مخاز تھا اور تیس کے اندر ایک حقہ آگیا اور دو حقے پچھلے تھے کتنے ہو گئے تین حقے ہو گئے یہ معنی ہے کہ جب ایک سو پچھاس تک پہنچیں فَيَكُونُ فِيهَا سَلَاسُ حِقَاقِن تو اس کے اندر تین حقے ہوں گے سُمَّ تُسْتَانَفُ الْفَرِيزَةُ پھر نیسرے سے فریضہ شروع کیا جائے گا فَيَكُونُ فِي الْخَمْسِ شَاتُ یہ تیسرا حصہ ہے نقش والا بھئی کون سا ایک سو پچھاس سے زائد تو ایک سو پچھاس میں تین حقے ہیں بس اب یہ آپ نے خود یاد رکھنا ہے اگلے ایک ایک سو پچھاس سے اوپر کی اب تفصیل بگانے لگیں کہتے ہیں فَيَكُونُ فِي الْخَمْسِ شَاتُم تو پانچ انتوں میں ایک بھیڑ بکری ہوگی وَفِي الْعَاشَرِ شَاتَانِ اور دس کے اندر دو بھیڑ بکریوں ہوں گی وَفِي خَمْسَ آشْرَتَ سَلَاسُ شِعَاہِن اور دیس کے اندر چار بھیڑ بکریوں ہوں گی وَفِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ بِنتُ مَخَازٍ اور پچیس کے اندر ایک بنت مخاز ہوگا وَفِي سِتِ وَسَلَاسِينَ بِنتُ لَبُونٍ اور چھتیس کے اندر بنت لبون ہوگا فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَانْ وَسِتَّانْ وَتِسْعِينَ فَفِيهَا اَرْبَعُ حِقَاقٍ إِلَى مِئَتَائِنِ پس جب اونٹ پہنچیں ایک سو چھانوے کو یہ ایک سو چھانوے کون سے ہیں ایک سو پچاس سے اوپر ہیں یا سارے ملا کر ہاں شابش سارے ملا کر ایک سو چھانوے ہو گئے تو اس میں چار حقیں ہیں اِلَا مِئَتَائِنِ کہا تک دو سو تک سُمَّتُ اسْتَانَفُ الْفَرِيزَةُ پھر نیسرے سے فریضہ شروع کیا جائے گا دو سو سے اوپر سُمَّتُ اسْتَانَفُ الْفَرِيزَةُ اَبَدًا کَمَا تُسْتَانَفُ فِي الْخَمْسِينَ اللَّتِي بَعْدَ الْمِئَتِ وَالْخَمْسِينَ پھر نیسرے سے فریضہ شروع کیا جائے گا ہمیشہ جیسے کہ نیسرے سے شروع کیا جاتا تھا ان پچاس میں جو کہ ایک سو پچاس کے بعد ہے وَحَاذَا عِندَنَا اور یہ ہمارے نزدیک ہے بھئی یہ ہے احناف کے مذہب کی تفسیر جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مصعود رضی اللہ تعالی عنہ سے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتِمْ وَعِشِرِينَ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا سَلَاسُ بَنَا تِلَبُونٍ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بڑھ جائیں اونٹ بھئی ایک سو بیس پر بڑھ جائیں واحدہ تن ایک بھی بڑھ جائیں ایک سو بیس پر ایک بھی جب وہ بڑھ جائیں اونٹ بھئی فَفِيهَا سَلَاسُ بَنَا تِلَبُونٍ تو اس میں تین بنتے لبون ہیں فَإِذَا فَارَتْ مِئَتَوْا سَلَاسِنَا پس جب وہ ہو جائیں بھئی دیکھئے تین بنتے لبون ہیں کتنے میں ایک سو اکیس کے اندر اور فَإِذَا سَارَتْ مِئَتَوْا سَلَاسِنَا اور جب وہ کتنے ہو جائیں ایک سو تیس فَفِيهَا خِقَّةٌ وَبِنتَا لَبُونٍ تو اس میں ایک خِقہ اور دو بنتے لبون ہوں گے سُمَّ يُدَارُ الْحِسَابُ عَلَى الْأَرْبَعِيْنَاتِ وَالْخَمْسِينَاتِ پھر حساب بھومایا جائے گا چالیس اور پچاس پر بھئی چالیس اونٹوں اور پچاس اونٹوں پر حساب پھر بھومے گا چکر لگائے گا تو پھر حساب کو بھومایا جائے گا چالیس اور پچاس پر فَيَجِبُ فِي قُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنتُ لَبُونٍ پس واجب ہوگا ہر چالیس کے اندر ایک بنتے لبون وَفِي قُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ اور ہر پچاس کے اندر ایک حِقہ ہر پچاس کے اندر ایک حِقہ واجب ہوتا جائے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو پھر اس کے بعد ہر چالیس میں بنتے لبون آئے گا اور پچاس ہو جائے کریں گے تو بنتے لبون کس سے بدل جائے گا حِقے سے بدل جائے گا دلیل ان کی کہتے ہیں لِمَا رُوِيَا اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَتَبَ اِذَا زَادَتِ الْعِبِلُ عَلَى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي قُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي قُلِّ اَرْبَعِينَ بِنتُ لَبُونٍ دلیل ان کی حدیث ہے کہ روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے لکھا تحریر فرمایا اِذَا زَادَتِ الْعِبِلُ عَلَى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ کہ جب اونٹ بڑھ جائیں ایک سو بیس پر فَفِي قُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ تو ہر پچاس کے اندر ایک حِقہ ہے جب ایک سو بیس سے بڑھ جائیں تو ہر پچاس کے اندر ایک حِقہ ہے وَفِي قُلِّ اَرْبَعِينَ بِنتُ لَبُونٍ اور ہر چالیس میں ایک بنتے لبون ہے مِنْ غَيْرِ شَرْطِ عَوْدِ مَادُونَهَا یہ حدیث کا حصہ نہیں ہاں دلیل کا حصہ ہے مِنْ غَيْرِ شَرْطِ عَوْدِ مَادُونَهَا عَوْد کا مانا لوٹنا بغیر لوٹنے کی شرط کے مَادُونَهَا اس سے کم میں اس سے کم میں لوٹنے کی شرط نہیں ہے حدیث میں صرف کیا آیا ایک سو بیس سے جب اونٹ زائد ہو جائیں تو ہر چالیس میں بنتے لبون ایک بنتے لبون اور ہر پچاس میں ایک حِقہ ایک حِقہ اور چالیس چالیس میں تو بنتے لبون ہیں چالیس سے کم کے اندر ہمارے نزدیک پانچ میں ایک ویڑ پکری آتی تھی دس میں دو پندرہ میں تین وہ فرماتے ہیں نہیں یہ حساب دوبارہ بار بار نہیں لوٹے گا بس اب صرف چالیس اور پچاس کا حساب رکھیں گے چالیس میں بنتے لبونوں ہو آئے گا اور پچاس ہوں گے تو وہ اس کی جگہ کیا آ جائے گا حِقہ آ جائے گا صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے مِنْ غَيْرِ شَرْطِ عَوْدِ مَادُونَهَا بغیر لوٹنے کی شرط کہ اس سے کم میں یعنی اس میں بار بار حساب نہیں لوٹے گا وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے ہمارے نزدیک تو حساب بار بار لوٹتا تھا اس کی دلیل ذکر کریں کہ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَتَبَ فِي آخِرِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَمْرِ بِنِ حَزْمٍ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور علیہ السلام نے اس خط کے آخر میں لکھا جو عمر بن حزم کو خط بھیجا اس کے آخر میں لکھا فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاتٌ کہ جو اس سے کم ہو اس خط میں حضور علیہ السلام نے کے آخر میں تحریر فرمایا کہ جو اس سے کم ہو چالیس میں بنت لبون اور پچاس میں خیقہ اور جو اس سے کم ہو فَفِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاتٌ تو ہر پانچ اونٹوں کے اندر ایک دھیڑ بکری ہے تو دیکھو معلوم ہوا جو کم ہیں ان کے اندر بھی کیا کیا جاتا ہے حساب کو دوبارہ لوٹایا جاتا ہے یہ حدیث میں آگیا تو فَتُعْمَلُ بِزْزَيَادَتِ تو اس زیادتی پر عمل کیا جائے گا ہمارے نزدیک بھئی تو ہم دونوں پر گویا عمل کرتے ہیں ہر چالیس میں ہمارے نزدیک بھی بنت لبون ہے اور ہر پچاس میں ہمارے نزدیک بھی حقہ ہے اور جو اس سے کم ہے اس کے اندر بھی ہمارے نزدیک حساب بار بار دوبارہ لوٹتا ہے بات سمجھ میں آگے سب کو وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ سَوَاءُن بُخْت اور عِرَاب یہ اونٹوں کی قسمیں عِرَاب جمع ہے عاربی کی عاربی کی بھئی دیکھئے عاربی انسان بھی ہے اس کو بھی عاربی کہتے ہیں جو عرب قوم کا ہو عرب کا رہنے والا ہو اسی طرح وہاں کے جانوروں کی جو خاص نسلیں ہیں ان کو بھی کیا کہتے ہیں عاربی تو عاربی کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے انسان کے لیے بھی اور جانور کے لیے بھی لیکن جمع میں فرق آ جاتا ہے پھر انسانوں کے اندر عاربی انسان ہے تو جمع آئے گی عارب اور اگر عاربی حیوان ہے جانور ہے تو اس کی جمع آئے گی عِرَاب عِرَاب سمجھ میں آئے بھئی تو بُخْت اور عِرَاب دونوں اونٹ برابر ہیں بھئی تو عِرَاب کون سے اونٹ ہوئے عربی نسل والے اور بُخْت یہ اونٹ کی کوئی اور نسل ہے تو بعضوں نے کہا کہ یہ عاربی اور عاجمی اونٹوں کے اختلاعات سے نسل پیدا ہوئی ہے کچھ فرق ہوگا اس نسل کے اندر سمجھ میں آیا بھئی اور بعضوں نے لکھا کہ بُخْت جو ہے یہ بُخْتی کی جمع ہے اور یہ دو کوہان والے اونٹ کو کہتے ہیں تو بارال بتلانا مقصد یہ ہے کہ جس نسل کا بھی اونٹ ہو سب کا حکم یہی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ سَوَاعُونَ اور بُخْتی اور عاربی اونٹ برابر ہیں لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِسْمِيَتَنَا وَلُهُمَا اس لئے کیونکہ مطلق عسم ان دونوں کو شامل ہے حدیث میں عیبیل کا ذکر آیا ہے اور عیبیل کا لفظ ان سب قسموں کو شامل ہے وَاللَّهُ عَلَمْ بِالصَّوَابُ اور اللہ درست بات کو خوب جاننے والے ہیں فَاصْلٌ فِي الْبَقَرَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِن سَلَاسِينَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ فَإِذَا تَعْنَتْ سَلَاسِينَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا تَبِيعٌ اَوْ تَبِيعَةٌ فَاصْلٌ فِي الْبَقَرَ یہ فصل ہے بقر کے بیان میں یعنی ان کی زکاة کے بیان میں تو یاد رکھئے یہ بقر اس میں جنس ہے اور مذکر اور مؤنس سب پر بولا جاتا ہے اور اس کے مفرد اور جمع میں فرق تا کے ساتھ ہوتا ہے اگر تا ساتھ آجائے بقارتن تو اس کا معنی ہے ایک گائے یا ایک بیل تو یہ تا تانیس والی نہیں ہے کہ بقارتن کا معنی آپ گائے کے کریں بلکہ بقارتن میں یہ تا کس چیز کی ہے وحدت کی ہے یعنی ایک فرد تو وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنس بھی تو گائے کو بھی کیا ایک گائے ہو تو کیا کہیں گے بقارتن اور ایک بیل ہو تو اس کو بھی کیا کہیں گے بقارتن ہی کہیں گے اور جامع کے لئے پھر تا ختم کر دیتے ہیں تو اس میں اب اس گائے بیل وغیرہ ایک زکاة کا بیان ہوگا کہتے ہیں لئیس فی اقل من سلاسین من البقار صدقتن نہیں ہے تیس سے کم گائے بیل کے اندر صدقہ تیس سے کم گائے بیل جو ہیں ان کے اندر زکاة نہیں ہے فیدہ کانت سلاسین جب یہ تیس ہوں سائمتن اس حال میں کہ کیا ہوں سائمہ ہوں یعنی سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارتے ہیں وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ اور ان پر ایک سال گزر جائے فَفِيهَا تَبِيعٌ اَوْ تَبِيعَةٌ تو ان میں ایک تبیع یا تبیعہ واجب ہوگا اور تبیعہ یا تبیعہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَحِيَ الَّتِي پَعَنَتْ فِي السَّانِيَةِ یہ وہ جو داخل ہو گیا ہو دوسرے سال میں یعنی وہ گائے کا وہ بچہ جو دوسرے سال میں چل رہا ہے ایک سال پورا ہو چکا ہے یہ مذکر ہو تو تبیعہ کہتے ہیں اور مؤنس ہو تو تبیعہ اونٹوں کی زکاة میں صرف مؤنس بچے دیے جاتے تھے مؤنس بچے کیونکہ وہ اعلی شمار ہوتے ہیں جبکہ یہاں پر مذکر اور مذکر ہو یا مؤنس ہو دونوں برابر ہیں بھئی دونوں دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر مؤنس کو مذکر کے مقابلے میں اعلی شمار نہیں کیا جاتا اسی لئے انہوں نے کہا فَفِيهَا تَبِعُنْ اَوْ تَبِعَةٌ تو اس کے اندر ایک تبیع یعنی مذکر ایک سال والا بچہ ہے اَوْ تَبِعَةٌ یا ایک سال والا مؤنس بچہ ہے جو بھی دے دے تو کہتے ہیں وَهِيَ اللَّتِ طعانت فی الثانیتی اور یہ وہ ہے جو داخل ہو گیا ہو دوسرے سال کے اندر وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنُّنْ اَوْ مُسِنَّةٌ اور چالیس گائے بیل ہوں تو ان میں ایک مُسِنْ یا مُسِنَّا ہے یعنی مذکر ہو چاہے مؤنس ہو جو بھی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے مُسِنْ یا مُسِنَّا اور یاد رکھئے گائے اور بیل یہ دو سال کے ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں مُسِنْ بھئی دوسرا سال پورا ہو گیا ہے اور تیسرے میں چل رہا ہے تو اس کو مُسِنْ یا مُسِنَّا کہتے ہیں مذکر ہو تو مُسِنْنُنْ کہیں گے اور نون مشدد ہے اور مؤنس ہو تو مُسِنْنَتُنْ کہیں گے اور یہ بھی یاد رکھئے مُسِنْ مُسِنْنْ یہ بڑی عمر والے جانور کو کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں پڑھ چکے ہوں گے خدوری وغیرہ کے اندر کہ یہ بکری وغیرہ جو ہے یہ ایک سال کی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے گائے بیل دو سال کے ہو تو ان کی قربانی جائز ہے اس سے چھوٹے کی جائز نہیں اور اونٹ پانچ سال کا ہو تو پھر اس کے قربانی جائز ہے اس سے کم کی جائز نہیں تو معلوم ہوا اونٹ جب پانچ سال کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ پورا اونٹ بن گیا پہلے یہ بچہ تھا اسی طرح گائے بیل جو ہیں یہ دو سال کے ہو گئے تو پورا اب بڑا ہو گیا اب یہ بچہ نہیں ہے بھئی پورا جانور ہو گیا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اور بکری ایک سال کی ہو جاتی ہے تو پھر یہ پورا جانور ہے اب اس کو بچہ نہیں کہتے تو ان سب کو بھی موسینن کہتے ہیں جو پوری عمر والا ہے بڑا جانور ہے اس کو کیا کہتے ہیں موسینن چاہے اونٹ ہو چاہے گائے ہو چاہے بکری ہو تو موسینن اصل میں کہتے ہیں بڑی عمر والا ہے یعنی پوری عمر والا جانور یعنی جو اب بچہ نہیں ہے اور گائے اور بیل کتنی عمر میں موسین بنتے ہیں دو سال میں یہ ہی ہے انہوں نے ذکر کیا کہ چالیس میں ایک مسین یا مسینہ ہے وہی اللہ تیعانت فسالسہ تھی جو کس سال میں داخل ہو چکا ہے تیسرے میں یعنی دو پورے ہو چکے ہیں بہذا امر رسول اللہ علیہ السلام معاذن رضی اللہ تعالی عنہ اسی کا حکم دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بس بھئی گائے بیل کی زکاة کا بیان ختم ہوا تیس ہوں تو ان میں کیا واجب طبعہ یا طبعہ اور چالیس ہوں تو ان کے اندر ایک مسین یا مسینہ واجب ہے بھئی واجب اور پھر حساب اسی طرح چلتا ہے ہر تیس میں کیا آتا ہے طبعہ آتا ہے یا طبعہ یا طبعہ اور ہر چالیس میں کیا آتا ہے مسین یا مسینہ آتا ہے لہذا کتنے تھے تیس میں طبعہ تھا طبعہ یا طبعہ چالیس میں کیا تھا مسین یا مسینہ اور اسی طرح یہ ساٹھ تک ہے ساٹھ تک ایک مسینہ جب ساٹھ ہو جائیں گے تو تیس میں کتنے طبعہ تھے ایک تو ساٹھ میں کتنے تیس ہیں دو تیس ہیں نا تو لہذا اس میں دو طبعہ ہو جائیں گے ستر ہو جائیں گے جب تو ستر کے اندر کتنے تیس ہیں اور کتنے چالیس ہیں ایک تیس ہے اور ایک چالیس اور تیس میں کیا آتا تھا طبعہ یا طبعہ اور چالیس میں مسین یا مسینہ تو لہذا ستر کے اندر ایک طبعہ ہو جائے گا اور ایک مسینہ مسینہ اور اسی ہو جائیں گے جب تو اسی کے اندر کتنے چالیس ہیں دو چالیس ہیں تو اس کے اندر دو مسینہ آ جائیں گے جب نوے ہو جائیں گے تو پھر کتنے آ جائیں گے تیس تیس ہیں تو اس میں تین طبیعے آ جائیں گے جب سو ہو جائیں پھر اس میں دو تیس تیس والے نصاب ہیں اور ایک چالیس والا نصاب 200 کے اندر تو اس میں دو طبعے اور ایک مسن 110 کے اندر اس میں کتنے نصاب ہیں اس میں دو 40 والے نصاب ہیں اور ایک 30 والا نصاب ہیں تو دو مسنے اور ایک طبعہ اور 120 ہو جائیں گے تو تو 3 مسنے 3 40 والے نصاب ہیں اور دیکھا جائے تو 4 30 والے نصاب ہیں تو چاہے چار طبیعے دے دے چاہے تین محسن نہ دے دے سورت سمجھ میں آگئی یہ تھی تفصیل اس کی بھئی اب تھوڑی سی مختصر تھی ایک بات بیچ میں آپ کو بتلائیں گے اور وہ یہ کہ چالیس سے لے کر ساٹھ تک چالیس سے لے کر ساٹھ تو اس کے اندر زکاة آئے گی یا نہیں آئے گی تیس پہ تو ہوا ایک طبیعہ چالیس کے ہوا محسن یا محسن نہ اب چالیس سے لے کر ساٹھ تک اس کے درمیان کچھ آئے گا یا نہیں کچھ زکاة زائد آئے گی یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں پر بھی اسی کے حساب سے زکاة آ جائے گی ان کے اندر بھی اور بھی ایک دو قول ذکر کریں گے اس کے اندر تفصیل آگے کتاب میں آ رہی ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ أَرْبَعِنَ جب چالیس سے زیادہ ہو جائیں تو وَجَبَ فِي الزِّعَادَتِ بِقَدْرِ ذَالِكَ الْا سِتِينَ تو اس زائد کے اندر بھی زکاة واجب ہوگی بِقَدْرِ ذَالِكَ اسی کے بقدر الْا سِتِينَ کہاں تک ساٹھ یعنی اسی جتنا زائد ہوں گے جانور چالیس سے اسی کے بقدر ان میں زکاة بھی واجب ہوتی جائے گی عِند عَبِ حَنیفَة رحم اللہ یہ کس کے نزدیک ہے اگر کی آگے بھی ایک دو روایات اور بھی آئیں گی تو معلوم ہوا یہ قول کیا ہے راجع ہے کہ یہ چالیس سے ساٹھ تک یہ معاف نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی اسی کے بقدر زکاة واجب ہوگی اب تفصیل بیان کر رہے ہیں اسی کی کہ چالیس سے زائد کہاں تک ساٹھ تک اسی کے بقدر زکاة واجب ہوگی کیا معنی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں فَفِ الْوَاحِدَتِ زَائِدَتِ رُبْعُ عُوشْرِ مُسِنَّتِ ایک زائد ہو جائے یعنی کتنے ہو جائیں ایک تالیس تو یہ جو ایک زائد ہے اس کے اندر رُبْعِ عُوشْرِ مُسِنَّا ہے عُوشْر کسے کہتے ہیں دسمہ حصہ اور رُبْعُ کسے کہتے ہیں چوتھا تو رُبْعِ عُوشْر ہے یعنی دسمے کا چوتھا حصہ دسمے کا چوتھا حصہ تو مُسِنَّے کے دس حصے کریں گے اور دسویں حصہ جو ہوگا اس کا پھر کیا کریں گے چار حصے کریں گے اس میں سے ایک حصہ واجب ہوگا آسان لفظوں میں یوں کہو یہاں بھی چالیسویں حصہ آئے گا کتنا آئے گا رُبْعِ عُوشْرِ مُسِنَّا یہ چالیسویں حصہ ہے چالیسویں حصہ ہے وَفِ الْوَاحِدَنِي نِصْفُ عُوشْرِ مُسِنَّتِ اور دو بزائد ہوگئے یعنی بیالیس ہوگئے تو ان دو کے اندر نِصْفِ عُوشْرِ مُسِنَّة ہے ایک میں کیا تھا رُبْعِ عُوشْر اور دو میں کتنا ہو جائے گا نِصْفِ عُوشْر یہ بھی چالیسویں حصہ اور پھر سلاستی اور تین کے اندر سلاستو أرباعِ عُوشْرِ مُسِنَّتِن یہاں مُسِنَّے کے عُوشْر کا تین چوتھائی ہوگا کتنا ہوگا تین چوتھائی یہ بھی وہی چالیسوں حصہ ہے بھئی دیکھئے کس طرح کس طرح فرض کریں ایک مسینہ کی قیمت ہے چالیس درہم کتنی درہم ہے چالیس درہم چالیس گائے بیل تھے اس میں کتنا واجب ایک مسینہ ایک اس پر زیادہ جانور ہو گیا اس میں کتنا عبت لایا انہوں نے آپ کو کتاب پہ دیکھ کے مجھے بتائیں ربع عشر آئے گا اس ایک کے اندر اور اس جانور کا ربع عشر نہیں آئے گا مسینہ کا ربع عشر مسینہ تین مسینہ کا ربع عشر آئے گا اور ایک مسینہ کتنے کا میں نے بتایا چالیس درہم اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ربع عشر میں نے آپ کو بتایا چالیس وہ حصہ ہے کس طرح چالیس وہ حصہ ہے ایک مسینے کی قیمت کتنی چالیس دن ہم اچھا اس کا ذرا عوشر نکالیں دسویں حصہ چالیس کے ذرا دس حصے کریں ایک میں کتنا آئے گا چار یہ چار یہ چالیس کا کتنا حصہ ہے دسویں یہ عوشر ہے یہ مسینے کا عوشر ہے اس چار کے چار حصے کریں ایک میں کتنا آئے گا یہ عوشر کا چوتھا حصہ ہے عوشر کتنا تھا چار چار کے چار حصے کیے تو ایک میں کتنا آیا ایک آ گیا یہ ایک چار کا کتنا ہے چوتھا یہ ہے روبع عوشر یہ کیا ہے تو ایک جانور جو زائد ہوا اس میں روبع عوشر مسینہ واجب ہوا اور وہ روبع عوشر کتنا نکلا بھی آپ نے بتایا ایک درہم تو مسینہ تھا چالیس درہم کا اور اس میں کتنا واجب ہوا ایک درہم یہ چالیسوں حصہ ہے یا نہیں چالیسوں حصہ اچھا دو کے اندر انہوں نے آپ کو بتلایا نصف عوشر ہے مسینے کا مسینہ کتنے کا تھا دسوں حصہ اس کا کتنے کا ہوا چار چار کا نصف کرو دو دو جانوروں کے اندر دو درہم آ جائیں گے کتنے اور مسینہ کتنے کا تھا دو مسینے کتنے کے ہو گئے اور اسی کا چالیسوں حصہ بنتا بھی کتنا ہے دو درہم اس ساتھ سمجھ آ رہا ہے بھئی تو یہ نصف عوشر بھی وہی چالیسوں حصہ ہے البتہ روبع کو دگنا کیا تو نصف بن گیا ایک تھا تو روبع عوشر تھا دو ہے تو نصف عوشر اچھا تین جانور زائد ہو گئے ایک جانور میں کتنا درہم تھا دو میں کتنے درہم ہو گئے دو تین میں کتنے ہو گئے تین اور یہ تین عوشر کتنا تھا عوشر چار تھا نا چار تھا عوشر اور یہ چار میں سے تین اس کو کیا کہیں گے تین چوتھائی کہیں گے یا نہیں تو یہ ہی بیان کر رہے ہیں سلاستو اربع عوشر عوشر کا تین چوتھائی ہے یعنی تین درہم ان کے اندر واجب ہو جائیں گے حساب سمجھ میں آ گیا بھئی تو اس جانور کی قیمت نہیں لگانی بلکہ کس کی لگانی ہے اسے تو امام صاحب فرماتے ہیں یاد رکھئے یہ جو قول ایک آیا امام صاحب فرماتے ہیں چالیس سے جو زیادہ جانور ہے نا چالیس سے زائد ان میں زکاة معاف نہیں بلکہ ان میں سے بھی ہر ایک کے اندر زکاة دینا پڑے گی اور چالیس جانوروں کے اندر کتنے مسینے ہوتے تھے ایک ہوتا تھا گویا ہر جانور میں مسینے کا کتما حصہ ہے چالیس ہوا حصہ نا چالیس حصے چالیس جانور ہے ہر ایک میں چالیس ہوا حصہ دوسرے میں بھی چالیس ہوا تیسرے میں بھی چالیس ہوا تو چالیس جانوروں میں مل کر کیا بن جاتا ہے پورا مسینہ بنتا ہے تو حدیث میں آیا کہ چالیس جانوروں میں ایک مسنہ ہے معلوم ہے ایک جانور میں مسنہ کا چالیسہ حصہ دو کے اندر دو چالیسہیں حصے تین کے اندر تین چالیسہیں حصے چار کے اندر چار چار اسی طرح حصہ چلے گا وہی بیان کر رہے ہیں کہ ففی الواحدتی زائدتی ربعوشری مسنہ تین تو ایک جو زائد ہے اس کے اندر مسنہ کے عشر کا چوتھائی ہے وفی الاسنینی نصف عشر مسنہ تین اور دو کے اندر مسننے کا نصف عشر ہے وفی السلاستی سلاست واربع عشر مسنہ تین اور تین کے اندر مسننے کے عشر کا تین چوتھائی ہے وہا دا روایت الاصلی اور یہ روایت ہے اصل یعنی مبسود کی اس میں یہ ذکر ہے یہ جو مطن میں قول ذکر ہوا اس کی وجہ بھئی چالیس سے اوپر ساٹھ تک ساٹھ پر جا کر تو دو طبعے ہو جائیں گے تو یہ چالیس سے ساٹھ تک یہ معاف نہیں دلی ذکر کر رہے ہیں ان کے اندر بھی ہم نے کیا کہا ہر جانور کے اندر اس کا چالیسویں حصہ مسننے کا چالیسویں حصہ دینا پڑے گا بھئی یہ معاف کیوں نہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ زکاة کے نساب سے جو مال زائد ہوتا ہے وہ معاف ہوتا ہے یا اس میں بھی اسی کے بقدر زکاة واجب ہوتی ہے تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ جو زائد مال ہو اسی کے اندر اس کے بقدر زکاة واجب ہوتی چلی جائے جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اسی کے بقدر زکاة بھی پڑتی جائے گی اور یہاں معاف نہیں کیونکہ پیچھے جو آپ نساب پڑ چکے کہ پانچ اونٹوں میں ایک بھیڑ بکری اور کتنے تک نو تک معلومہ اگلے چار اونٹوں میں زکاة ہے ہی نہیں ان میں زکاة معاف ہے ان میں زکاة اور زکاة قیاس کیا تقاضہ کرتا ہے نساب سے جو زائد ہے اس میں زکاة معاف ہونی چاہیے یا اسی کے بقدر ہونی چاہیے اسی کے بقدر ہونی چاہیے تو لہٰذا وہاں جو معافی ثابت ہے جہاں جہاں بھی وہ خلاف القیاس نف سے ثابت ہے اور یہاں پر کوئی نف نہیں جس کے اندر یہ ذکر ہو کہ زائد کے اندر زکاة نہیں ہے تو لہٰذا یہ حکم اپنے قیاس پر ہی رہے کہ قیاس کے مطابق ہی رہے گا اور قیاس پر یہی تقاضہ کرتا ہے کہ زائد کے اندر اسی کے بقدر زکاة واجب ہوتی جائے لہٰذا ان میں سے ہر ایک کے اندر مسینے کے چالیسویں ہر جانور کے اندر مسینے کے چالیسویں حصہ واجب ہوتا جائے گا دلیل سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لِأَنَّ الْعَفْ وَسَّبَتَ نَفْفًا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ اس لیے معاف کا معنی معاف کرنا تو وہ جو معافی جو ہے وہ ثابت ہے وہاں دوسرے جانوروں میں یا یہاں پر بھی دیکھ لیں تیس میں کیا تھا طبیعہ اور اکتیس میں بھی طبیعہ بتیس میں بھی طبیعہ یہاں تک کہ کیا ہو جائیں چالیس تو معلوم ہوا یہ جو تیس سے اوپر ہیں اور چالیس سے نیچے ہیں ان میں زکاة معاف ہے لیکن یہ کس سے ثابت ہے نفس حدیث سے ثابت ہے اس لیے معاف ہے ورنہ قیاس کو کیا تقاضہ کرتا ہے ان میں بھی زکاة ہونی چاہیے تو یہاں پر چونکہ کوئی نفس نہیں اور وہاں نفس سے ثابت تھا جب یہاں نفس نہیں ہے تو یہ اپنے قیاس پر ہی رہے گا اور اس میں زکاة واجب ہوگی کہتے ہیں لئن العفو ثابت نفسا بخلاف القیاس اس لیے کیونکہ معافی جو ہے وہ ثابت ہوئی تھی نفس سے خلاف القیاس طریقے پر وَلَا نَسْتَ هُنَا اور یہاں پر کوئی نفس نہیں ہے وَرَوَلْحَسَنُ عَنْهُ اور روایت کیا ہے حسن ابن زیاد رحمہ اللہ نے عان ہو امام صاحب سے یہ دوسری روایت آگئے امام صاحب سے امام صاحب سے تین روایتیں یہاں ذکر کریں گے پہلی روایت کے مطابق زائد میں اسے کے بقدر زکاة واجب ہوگی دوسری روایت کے مطابق کہ انہو لائے جگو فی زیادتی شیعون کہ زائد کے اندر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی حتی تبلغہ خمسینہ یہاں تک کہ وہ کہاں تک پہنچ جائیں پچاس تک پہنچ جائیں سُمَّ فِيهَا مُسِنَّةٌ وَرُّبْعُ مُسِنَّةٍ پھر اس کے اندر پچاس میں ایک مُسِنَّة ہوگا اور مُسِنَّة کا چوتھا حصہ ہوگا اَوْسُلُسُ تَبِعِنْ یا تبیعے کا تیسرا حصہ ہوگا لِأَنَّ مَبْنَ حَادًا نِسَابِ بھئی دیکھئے اس قول کی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس نساب یہ نساب جو گائے بیل وغیرہ کا ذکر ہوا پیس کے اندر کیا واجب ہوا ایک طبیعہ یا طبیعہ اور چالیس میں کیا واجب ہوا مُسِنَّة مُسِنَّة معلوم ہوا دہائیوں کے اندر زکاة واجب ہو رہی ہے دہائیوں کے اور دہائیوں سے جو کم ہیں ان کے اندر زکاة معاف ہے ان میں زکاة نہیں تو لہٰذا دوسرا قول حسن ابن زیاد رحم اللہ کو روایت کرتے ہیں حسن ابن زیاد رحم اللہ کہ چالیس میں کیا آئے گا مُسِنَّة اکتالیس بیالیس تیسالیس چوالیس یہ دہائیوں کے بیچ میں ہیں لہٰذا ان میں کچھ بھی نہیں ہاں جب پچاس ہو جائیں گے تو اگلی دہائی آگئی اور دہائی کے اندر کیا واجب ہوتی ہے زکاة تو چالیس میں کیا تھا مُسِنَّة کتنے زیادہ ہوئے دس اور مُسِنَّة کتنے میں تھا چالیس میں اور یہ دس چالیس کا کتما حصہ ہے چوتھا حصہ تو چالیس میں پورا مُسِنَّة تھا تو دس میں کتما مُسِنَّة ہونا چاہیے مُسِنَّة کا چوتھا حصہ یا تیس میں کیا واجب تھا ایک طبیعہ تھا اور یہ کتنے زائد ہیں یہاں پر نہیں نہیں چالیس چالیس سے پچاس تک کتنے ہیں دس ہیں نا تو اس یعنی تیس کے اندر کیا تھا طبیعہ تھا تو تیس کے اندر کل کتنے دس ہیں تین دس دس ہیں تو گویا ہر دس میں طبیعہ کا کتنا آتا ہے تیسرا حصہ مسیند کا تو چوتھا حصہ آتا ہے لیکن طبیعہ کا تیسرا حصہ ہر دس کے اندر آتا ہے لہٰذا آپ چاہیں تو مسیند کا اعتبار کر لیں اور مسیند کا چوتھا حصہ دے دیں ان دس میں چالیس سے لے کر پچاس اور آپ چاہیں تو طبیعہ والا حساب کر لیں اور طبیعہ میں تو تیس میں ہوتا تھا گویا ہر دس کے اندر طبیعہ کا تیسرا حصہ تو طبیعہ کا تیسرا حصہ اس کے اندر آپ دے دیں بات سمجھ میں آگئی بھئی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں حتی تبلغہ خمسینہ یہاں تک پچاس کو پہنچ جائیں سُمَّ فِيهَا مُسِنَّةٌ وَرُبْعُ مُسِنَّةٍ او سُلُسُ طَبِعِن پھر اس کے اندر ایک مُسِنَّة ہوگا اور ایک مُسِنَّة کا چوتھائی یا سُلُسُ طَبِعِن یا طبیعہ کا سہائی بھئی اس کے اندر ہوگا وجہ سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں حتی تبلغہ خمسینہ یہاں تک کہ گائے بیل کہاں تک پہنچ جائیں پچاس تک سُمَّ فِيهَا مُسِنَّةٌ وَرُبْعُ مُسِنَّةٍ او سُلُسُ طَبِعِن تو پھر ان میں ایک مُسِنَّة ہوگا مُسِنَّة تو کتنے میں آیا چالی اور گائے بیل کتنے ہیں پچاس ہیں تو یہ دس زائد ہیں اس دس زائد کے اعتبار سے مُسِنَّة کا رُبْو یا طبیعہ کا سُلُس دے دو اور وہ چالیس کے اعتبار سے ایک مُسِنَّة تو ایک مُسِنَّة دے دو پورا اور چُسائی مُسِنَّة یا تِہائی طبیعہ اس کے برابر قیمت دے دو لِأَنَّا مَبْنَا هَذَا النِّصَابِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ عَقْدَيْنِ وَقَسُنْ وَفِي كُلِّ عَقْدٍ وَاجِبٌ اس لئے کیونکہ اس نصاب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ بَيْنَ كُلَّ عَقْدَيْنِ عَقْدٌ کا معنی ہے دہائی دہائی کہ ہر دو دہائیوں کے درمیان بَيْنَ كُلِّ عَقْدَيْنِ ہر دو دہائیوں کے درمیان وَقَسُنْ وَقْس ہے بھئی یعنی اس میں زکاة واجب نہیں ہر دو دہائیوں کے درمیان کیا ہے وَقْس بھئی یاد رکھئے وَقْس یا وَقْس بعضوں نے اس کو قاف کے سکون کے ساتھ لکھا ہے اور بعضوں نے اس کو قاف کے فتحے کے ساتھ لکھا ہے تو ہر دو فریضوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے وہ وَقْس کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے یعنی جس میں زکاة واجب نہیں ہوتی تیس گائے بیل میں کیا تھا طبیعہ اور چالیس میں کیا ہے مُسْنَ تو یہ جو تیس اور چالیس کے درمیان ہے اس میں کچھ واجب ہے نہیں تو یہ وَقْس کہلائے گا کیا کہلائے گا تو اس نصاد کی بنیاد کس بات پر ہے کہ ہر دو دہائیوں کے درمیان وَقْس ہے یعنی اس میں کچھ واجب نہیں وَفِي كُلِّ عَقْدٍ وَاجِبٌ اور اس بات پر کہ ہر دہائی میں واجب ہے زکاة تیس سے چالیس کے بیچ میں تو وَقْس ہے لیکن جیسے چالیس ہوئے دہائی آئی تو اس میں کیا واجب ہو گیا زکاة واجب ہو گئے تو اس زکاة کے اس نصاد کی بنیاد کس پر ہے کہ ہر دو دہائیوں کے درمیان وَقْس اور ہر دہائی پر زکاة واجب ہو گی بھئی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چالیس سے پچاس تک درمیان میں وَقْس ہو نہ ہوگا اس میں کچھ نہیں واجب ہوگا اور پچاس جب پورے ہو جائیں تو پھر اس میں ایک مسینہ اور ربع مسینہ یا سلسے طبیعہ واجب ہوگا دلیل سمجھ میں آگئے بھئی وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهِ لَا شِئَ فِي زِعَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَا اور صاحبین رحمہم اللہ سے روایت ہے کہ زائد کے اندر کچھ بھی نہیں یعنی اس میں زکاة واجب نہیں حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَا یہاں تک کہ یہ گائے بیل کی عدد کو پہنچ جائیں ساٹھ کے عدد کو پہنچ جائیں اس میں کچھ بھی واجب نہیں درمیان والے جو ہیں ان میں وَهُوَ رِوَایَةٌ عَنْ أَبِ حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ اور یہی ایک روایت ہے امام آزم ابو حنیف رحمہ اللہ سے دلیل اس کی لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِمُعَازٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ بوجہ حضور علیہ السلام کے فرمانے کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا تأخد من اوقاث البقر شیعہ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نہ لو من اوقاث البقر شیعہ ارحمت اللہ کہ تم اوقاث بقر میں سے کوئی چیزیں نہ لینا ہاں حد و حدیث میں آیا لا تأخد من اوقاث البقر شیعہ کہ تم اوقاثِ بقر میں سے کچھنمت لینا وَفَسَّرُوهُ بِمَا بَيْنَ اَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ اور تفسیر بیان کی ہے اس کی اہلِ لغت نے بِمَا بَيْنَ اَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ چالیس سے لے کر ساٹھ کے بیچ جو ہے اوقاث کی تفسیر اہلِ لغت نے کیا کیا ہے کہ اوقاث کسے کہتے ہیں چالیس سے لے کر ساٹھ کے جو درمیان ہیں اور اوقاث کے اندر حضور فرما رہے ہیں ان سے کہ کچھ مت لینا تو معلوم ہے چالیس سے لے کر ساٹھ میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا ہاں جب ساٹھ ہو جائیں گے تو طبیعے والے دو نصاب بن گئے دو تیس تیس ہو گئے تو کتنے طبیعے آ جائیں گے دو طبیعے تینوں اقوال سمجھ میں آگئے پہلا قول کیا جو مطن میں ذکر ہوا کہ زائد کے اندر بھی اسی کے حساب سے زکاة ہر جانور میں مسینے کا چالیسوں حصہ آئے گا دوسرا قول یہ ذکر ہوا کہ دہائی سے کم کے اندر واجب نہیں لیکن دہائی پر جا کر زکاة واجب ہوگی لہذا پچاس پر جا کر پھر مسینے کا ربو یا طبیعے کا ثلث مزید آ جائے گا اور تیسرا قول یہ کہ چالی سے لے کر ساٹھ تک کچھ بھی نہیں واجب ہوگا زائد کیونکہ حدیث میں کیا آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اوقات بقر میں سے کچھ مت لینا اور اوقات کی تفسیر اہل لغت میں کسے کی ہے چالی سے لے کر ساٹھ کے جو بیچ میں ہے آگے جواب دے رہے ہیں اس کا صاحبِ ہدایہ امام صاحب کی جانب سے قلنا ہم کہتے ہیں قد قیلہ کے تحقیق کہا گیا ہے اَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا هَا هُنَا سِغَارُ کہ اوقات سے یہاں مراد سِغَار ہیں چھوٹے بچے ہیں کیا مراد ہیں تو صاحبین کے نزدیک حدیث میں آیا حضور علیہ السلام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اوقات سے بقر میں سے کچھ مت لینا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اہل لغت نے اوقات سے بقر کا مانا بیان کیا ہے اوقات کا مانا اہل لغت نے بیان کیا ہے چالی سے لے کر ساٹھ کے جو بیچ میں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ جیسے اوقات کا یہ معنی کیا گیا جو آپ نے بیان کیا اسی طرح اوقات کا ایک معنی بہت چھوٹے بچوں کے بھی کیا گیا ہے تو حدیث کا معنی یہ ہوا کہ گائے بیل کے جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان میں کچھ مت لینا یعنی جو سال سے جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان میں کچھ نہ لینا سورج سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہ حدیث آپ کی خجت نہیں بن سکتی اس لیے کیونکہ اوقات کا معنی جیسے چالی سے ساٹھ کے درمیان ہے اسی طرح اوقات کا معنی بہت چھوٹے بچے بھی ہیں تو لہٰذا وہ معنی بھی باز نے بیان کیا ہے یہاں تک باز سمجھ میں آگئے صاحبین کی دلیل بھی ذکر ہو گئی اور امام صاحب کی طرف سے اس کا جواب بھی ہو گیا کہ اوقات کا دوسرا معنی بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ اس سے چھوٹے بچے بھی بازوں نے ذکر کیا چھوٹے بچے مراد ہیں اور ہم اس کے تو ہم بھی قائل ہیں گائے بیل وغیرہ کے جو چھوٹے بچے ہیں سال سے کم کم کے ان کے اندر زکاة ہمارے نزدیک بھی واجب نہیں بھی سمہ فی ستینہ طبیعانی او طبیعتانی پھر ساٹھ کے اندر دو طبیعے ہوں گے او طبیعتانی یا دو مذکر طبیعے ہوں گے او طبیعتانی یا دو مونس طبیعے ہوں گے وفی سبعین مسنتون وطبعون اور ستر کے اندر ایک مسنہ اور ایک طبیعہ کیونکہ دو نساب ہیں ستر میں ایک تیس والا اور ایک چالیس وفی سمانین مسنتانی اور اسی میں دو مسنے کیونکہ چالیس والے دو نساب وفی تیسعین سلاست او طبیعتن اور نوے کے اندر تین کیا ہیں طبیعے ہیں کیونکہ نوے میں تین تیس تیس والے نساب ہیں وفی المیعتی طبیعانی ومسنتن اور سو کے اندر دو طبیعے اور ایک مسنہ ہے کیونکہ سو کے اندر ایک چالیس والا نساب ہے اور دو تیس تیس والے نصاب ہیں وعلا هذا اور اسی قیاس پر فَيَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِّن تَبِعٍ الى مُسِنَّةٍ وَمِن مُسِنَّةٍ الى تَبِعٍ ہر دست کے اندر جو ہے وہ فرض بدلے گا تبیعہ سے مُسِنَّة کی طرف اور مُسِنَّة سے تبیعہ کی طرف لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے فِي كُلِّ سَلَاسِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِعٌ اَوْ تَبِعَةٌ وَفِي كُلِّ عَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گائے بیل کے ہر تیس میں سے ایک طبیعہ تبیعہ ہے اور ہر چالیس کے اندر ایک مُسِن یا مُسِنَّة ہے وَالْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ سَوَاءٌ جوامیس جمعہ جاموس کی اور یہ بھینس کو کہتے ہیں بھینس بھین صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں وَالْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ سَوَاءٌ اور بھینسیں اور گائے بیل وغیرہ سب برابر ہیں تو ان میں بھی یہی نصاب جاری ہوگا لِأَنَّسْمَ الْبَقَرِ يَتَنَاوَلُهُمَا اس لیے کیونکہ بقر کا نام ان دونوں کو شامل ہے بقر کا لفع ان دونوں پر بولا جاتا ہے چاہے گائے بیل ہوں چاہے بھینس اور بھینسہ اس ہوا نوع منہو کیونکہ یہ اسی کی ایک قسم ہے تو یہ اس سب کو شامل ہوا اِلَّا نَوْحَامَ النَّاسِ لَا تَسْبَقُ إِلَيْهِ فِي دِیَارِنَا آگے صاحبِ ہدایہ ایک الگ فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ پیچھے آپ کو بتلا دیا کہ بقر کا اسم بقر کا نام گائے بیل کے ساتھ ساتھ بھینس کو بھی شامل ہے کیونکہ بھینس بھی کیا ہے انہی کی ایک قسم ہے مگر یہ بات ہے کہ لوگوں کے وہم یعنی لوگوں کا ذہن جو ہے جب بقر کا لفظ بولا جائے ادھر دیکھئے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر بھینسے چونکہ زیادہ نہیں ہیں لہٰذا جب بقر کا لفظ بولا جائے تو لوگوں کا ذہن بھینس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے بلکہ کس کی طرف جاتا ہے گائے اور بیل کی طرف جاتا ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں یہ بھینسیں کم ہیں تو لہٰذا اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے گا کہ واللہ میں بقر کا گوشت نہیں کھاؤں گا بقر کا گوشت اور پھر وہ بھینس کا گوشت کھا لیتا ہے تو حانس نہیں ہوگا حانس نہیں ہوگا سمجھ میں آیا بھئی اس لیے کیونکہ کہتے ہیں بقر کا لفظ ہمارے علاقے میں بولا جائے تو بھینس کی طرف ذہن نہیں جاتا اس سے گائے اور بیل ہی مراد لیتے ہیں اور قسم کا دار و مدار یاد رکھئے عرف اور عادت پر ہوتا ہے کس پر؟ اور وہاں صاحبِ ہدایہ کے علاقے میں عرف اور عادت کیا جاری تھی؟ بقر کا لفظ بولا جائے تو کیا مراد لیتے ہیں؟ گائے اور بیل مراد لیتے ہیں تو عرف اور عادت جب اس پر جاری ہے تو قسم کے اندر بھی وہ ہی مراد ہوں گے کہ اس نے بقر کا لفظ ذکر کیا تو بقر سے گائے اور بیل ہی مراد ہوں گے ان کا گوشت کھائے گا تو حانس ہوگا بھینس وغیرہ کا گوشت کھائے گا تو حانس نہیں ہوگا لیکن یہ صاحبِ ہدایہ کے علاقے میں یہ مسئلہ اس طرح ہوگا اگر دوسرے علاقہ ہے وہاں بقر کا لفظ اسی طرح بھینس پر بھی برابری کسا بولا جاتا ہے وہاں اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھائے گا کہ میں بقر کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو پھر بھینس کا گوشت کھانے سے بھی کیا ہو جائے گا حانس کیونکہ وہاں عادت کے مطابق مسئلہ ہوگا کیونکہ قسم کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ اور بار عادت پر ہوتا ہے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ لوگوں کے وہم یعنی لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ سبقت نہیں کرتے اس بھینس کی طرف اس کی طرف لوگوں کے ذہن نہیں جاتے فی دیارینا ہمارے وطن میں ہمارے علاقے میں لقلتی ہی بوجہ اس بھینس کے قلیل ہونے کے فلیدالک اللہ یحنس بیہی فی یمینی ہی لہذا اسی وجہ سے حانس نہیں ہوگا اس کی وجہ سے اب کوئی اپنی قسم میں اس قسم کے اندر لا يأكلوا لحمہ بقرین کسی نے قسم کیا اٹھائی کہ وہ بقر کا گوش نہیں کھائے گا تو بھینس کا گوش کھانے سے وہ قسم میں حانس نہیں ہوگا واللہ عالم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام موسیقی موسیقی